کہ سب سے پہلا رکن جو توقل کے ارکان میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو تدویر ہیں اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے اللہ تعالیٰ کی جو تخدیر ہیں اس پر بندہ مکمل بھروسہ اور یقین رکھے اللہ پر اسے مکمل یقین ہو اللہ پر اسے مکمل ایمان ہو وہ اللہ کو اپنا مددگاہ تصور کرتا ہو وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتا ہو وہ اللہ تعالیٰ کو رحل میں بکارنے والا ہو وہ ہر ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے آجزی اور اپنے آپ کو ذہر و کمتر اور حقیر و فقیر سمجھتا ہو اسے صرف ایک اللہ پر بھروسہ ہو جتنا اس کو اللہ پر اللہ کے احکام پر اللہ کی تقدیر پر اللہ کے فیصلہ پر یقین ہوگا اس کا توقع اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے معزز حاضرین جس کو اللہ پر یقین و ایمان ہو وہ اللہ سے مزید قریب سے قریب ترید ہونے لگتا ہے اللہ سے اسے محبت ہو جاتی ہے حقیقی معلومے اللہ کو وہ پہچاننے لگتا ہے اللہ سے وہ راضی ہو جاتا ہے اللہ کے سامنے خشو و خضو کا اظہار کرتا ہے اللہ کے سامنے اپنی زلت اور فخیری کو مانتا ہے یہ وحی کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین اور بھروسہ ہو کہ وہ جو چاہے وحی ہوگا جو وہ نہ چاہے کبھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی معزز حاضرین جس کو اس بات پر ایمان ہو این ینصرکم اللہ فلا غالب لکم و این یخذرکم فمن ذا لذی ینصرکم من بعده وعلاللہ فلیتوکر المؤمنون کہ جب اللہ تمہاری مدد کر دے تو تم پر کوئی دوسرا غالب نہیں ہو سکتا جب اللہ تمہارا ہاتھ چھوڑ دے تو کون ہے جو اس سے ہٹ کر کے آ کر کے تمہاری مدد کر سکے مؤمنوں کو اللہ ہی مربھروسہ کرنا چاہیے اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مسلمان مؤمن بند سہامہ ایسے ہیں اَلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمْعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَوْنِ ایمَانًا وَقَالُوا حَزْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِينَ کہ اے مؤمن ایسے تھے کہ جب لوگوں نے کہا کہ دیکھو دشمن تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں وہ جمع ہو جائیں تو تمہیں حلاق و برباد کر دیں گے فَاخْشَوْهُمْ دَرُوْا ان سے انہوں نے کہا حَزْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِينَ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے اس آیت میں ان لوگوں نے اللہ پر ایمان اور یقین کہ ایک کامل مثال پیش کی کہ اگر وہ چاہے تو ہمیں نقصان پہنچے گا وہ نہ چاہے تو پوری دنیا بھی مل جائے ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے خطاب کرتے ہوئے کہا یا ایوہ النبی حَزْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ اے نبی تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور جتنے مومن تمہارے ساتھ ہیں جتنے مسلمان تمہارے ساتھ ہیں ان تمام کے لئے اللہ تعالیٰ کافی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو تمہارے ضرورت نہیں ہے نعم المولا و نعم النصیر وہی ہے اس کے ذریعے بندہ اللہ پر ایمار و مذہبیت کرتا ہے اور ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ اَفَرَائِتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ اَرَادَ لِيَ اللَّهُ بِذُرٍ هَلْهُنَّ كَاشِفَاتُ ذُرِّهِ نبی کریم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمانوں سبینوں کو کس نے پیدا کیا لَا يَقُولُنَّ اللَّهِ یہ سب کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا اللہ نے آسمانوں سبینوں کو پیدا کیا سب ایک زمار ہو کر کے کہیں گے تو اب ان سے رہنا ہے نبی اَفَرَائِتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اب جتنے معبودانِ باطلہ ہیں جن جن کو تم نے اللہ کے ساتھ اپنا شریف بنا لیا ہے اِنْ اَرَادَ لِيَ اللَّهُ بِرَحْمَتٍ اگر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ کر لے تمہارے جتنے معبود ہیں کیا وہ معبود اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تمہارے معبودانِ باطلہ کیا مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں بھروسہ کرنے والے صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اسی پر اپنا ایمان رکھتے ہیں محضرت حاضری یہ آیتیں تو میں نے آپ کے سامنے پیش کی یہ آیتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ توقل کا معنی یہ ہے توقل کا معنی یہ ہے کہ ہر مسئلے میں ہر حال میں ہر حالت میں ہر مصیبت میں ہر موڑ پر زندگی کے ہر موڑ پر بندہ ہمیشہ اللہ پر توقل رکھے نفع و نقصان کا مالک اللہ کو سمجھے ہمیشہ اللہ تعالی سے اپنا لو لگائے رکھے ہمیشہ اسی کی ذات پر امید رکھے اس کے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ نہ کرے جتنا اس کا اللہ پر یقین کامل ہوگا اللہ تعالی اس کے ساتھ اتنا ہی بہتر معاملہ کرتے ہیں توقل کی سب سے پہلی سب سے پہلا مانا یہ ہے توقل کا سب سے پہلا رکن یہ ہے کہ آپ کو اللہ پر مکمل بھروسہ اور ایمان ہونا چاہیے